ماضی میں نظر انداز کی جانے والی چھوٹے اور درمیانے درجے کی سنتیں موجودہ حکومت کی سنجیدہ پولیشیوں کے باعث ملکی درقی میں ہم قدار عدا کر رہے ہیں تفیل بتا رہی ہیں لاہور سے پاہر چاپری ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی سنتوں کا حصہ 40 فیصد جبکہ برامداد میں 26 فیصد ہے ایسیمیز کے منصر ایک کاروباری افراد ماضی میں بھاری ٹیکسز اور کاروباری معاملات میں پیچیدگیوں کے باعث مشکلات سے دو چار رہے موجودہ دورہ حکومت میں کاروباری افراد کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں جس کے باعث ایسیمیز کے معاشی حالات میں بہتری آئی ایسیمیز کو قومی دھارے میں لانے کے لیے وفاقی اور سبائی حکومت موصر اقدامات کر رہی ہے چھوٹے اور درمیانے درجے کی سنتوں کی اہمیت کے پیشے نظر حکومت کامیاب جوان پروگرام کے تحت انہربند افراد کو آسان شرائق پر کرت دے رہی ہے جس سے نئی سنتوں کے قیام کے ساتھ ساتھ روزگار کے وسیع موقع پیدا ہوں گے چھوٹے اور درمیانے درجے کی ترقی کا ایک ایک ایکشن پران گورنمنٹ نے اکتروبر 2020 میں خروف کیا جس کی ایمپلیمنٹیشن اب زور سے اور سے جاری ہے اور اس میں تک کچھ چیزیں آپ کے نظر سے برگزویوں تو اس بجٹ میں ناؤنس ہوئی ہیں اختلف جس طرح میں نے کہا کہ جہتے جو ہیں اسمی ڈیولیمنٹ کی اس طب میں یہ پروگرس اب ہمیں نظر آ رہی ہے بارو باری طبقے کو ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی ہے اور پنجاب کے روہ مالی سال کے بجٹ میں پہلے سے ٹیکس ریایت سے مستفید ہونے والے 25 سیکٹرز میں مزید 10 سیکٹرز پر آئیت ٹیکسز کو 16 فیصد سے کم کر کے 5 فیصد کر دیا گیا ہے کاروباری افراد کے لیے موضوع پولیسیوں کے تسلسل سے مقامی کاروباری افراد کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے حکومت اور متعلقہ ادارے کاروباری افراد کو تربیت رہنمائی اور مالی موجود پرام کرنے کے لیے مصروف عمل ہے جس کے سمرات بہتر معاشی اشاریوں کی صورت پر سامنے آ رہے ہیں تاہر جعفری پاکستان تیلیویجن نیوز لاہور